بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ تبرزیان کی کتاب سے طبع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آج تیسرا درسہ ہے جو ہم کتاب کا خلاصہ بیش کر رہے ہیں موضوع تھا وہ کام جن کے کرنے سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے اب کھانا کھانے کی وجہ سے جہاں انسان کو انرجی ملتی ہے تو کچھ کھانوں کی وجہ سے بیماریاں بھی ملتی ہیں کھانا کیسے پکایا جائے مثلا کچھ لوگ کھانے کو تل کے پکاتے ہیں اور کچھ پانی میں پکاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اوون وغیر ہمیں یعنی کباب کی طرح بنا کے کھانا پکاتے ہیں تو طبع اسلامی میں کھانا کیسے پکایا جائے تو روایات سے حدیث سے بتا چلتا ہے کہ کھانا پانی میں پکایا جائے تو وہ صحت کے لئے زیادہ بہتر ہے لیکن جو ہم کھانا تیل میں تلتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے ایک دو چیزوں کے علاوہ اکثر جو ہے روایات ملتی ہیں کہ کھانا آپ جو پکائیں وہ پانی میں پکائیں نہ کہ تیل میں اور تیل سے آج بھی سائنٹیفیکل ثابت ہوئے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اول تیل کون سا ہونا چاہیے اگر تیل استعمال کریں تو روایات میں تاقید کی گئی کہ تیل سب سے اچھا ہے وہ زیتون کا تیل بیس تیل بیس ٹائل زیتون کا ہے مگر اس زیتون کے تیل کو جو پکاتے ہیں تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے لیکن سالن کے اوپر اگر ڈالیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لہذا تلن سے بہت ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے اب آئیے اسلامی طب میں پانی پینے کے بھی عادہ بتائے گئے ہیں بہت سالوں کو نہیں پتا کہ پانی پینے سے بھی آپ کی صحت کا تعلق ہے جیسے صبح کو حدیث میں ہے کہ جب پانی پیئیں تو کھڑے ہو کر پانی پیئیں اس سے کھانا حضم ہوتا ہے اور رات کو جب پانی پیئیں تو بیٹھ کر پانی پیئیں اچھا اب پانی پینے کے عادہ بتائے گئے یہ بھی بتایا گیا ہے طب اسلامی میں کہ پانی کیسے پیا جائے یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باری باتیں ہیں وہ بھی طب اسلامی میں موجود ہیں احادیث میں ہے کہ اونٹ کی طرح پانی مت پیو اونٹ جب ایک مرتبہ پانی میں مو لگاتا ہے تو وہ دس پندرہ منٹ پورا پانی پی لیتا ہے فرمائے ایک مرتبہ پانی نہ پیو بلکہ آہستہ آہستہ پانی پیو اور فرمایا جس برتن میں اگر پانی پی رہے ہیں آپ حدیث میں ہے اس میں سانس بھی نکال رہے ہیں یعنی برتن میں اندر مو جا رہا ہے یہ بھی بتایا کہ کس برتن میں پانی پی ایسا برتن ہو کہ اس کے اندر آپ جو سانس نکالیں یعنی کاربانڈا یا اکسائیڈ نہ جائیں اس کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہو برتن دو طرح تھے ہیں ایک مرتبہ برتن مو پہ جایا تو آپ کی سانس اندر جا رہی ہے اس اندر سے نکال رہے ہیں برتن کے اندر منع فرمایا اور فرمایا چھوٹے چھوٹے گھونٹ لو پانی پیتے ہیں ایک گھونٹ لے کر جب ایک گھونٹ پانی لیں تو بسم اللہ کہیں اور جب پانی چلا جائے تو الحمدللہ کہیں یہ سنت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا نہیں کیا تو انسان کو خود معلوم نہیں لیکن مختلف مشکلات میں گرفتار ہوگا بلکہ حدیث میں ہے کہ مزے مزے لے کر پانی پیو ایک حدیث نمام فرماتے ہیں کہ میں خجور کھاتا ہوں پھر اس کے اوپر پانی پیتا ہوں تاکہ پانی پینے کی لذت حاصل کروں یعنی اہستہ اہستہ پانی اب یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا کھانے کے فوراں بعد پانی پیا جائے یا نہ پیا جائے طبعہ اسلامی کیا کہتی ہے آج اس میں ہے کہ اگر آپ نے گوش کھایا ہے اور گی والی اور چربی والی چیزیں کھائی ہیں تو اللہ کے پاک رسول کی پاک حدیثیں اب فوراں پانی مت پیئیں ٹھیک ہے انتظار کریں کہ اس فوراں پانی پینے سے یقینا نقصانات ہیں اگر آپ نے گی کھایا ہے مکھن کھایا ہے یا گوش کھایا ہے لہذا یہاں حکم ہے کہ انتظار کریں لیکن اگر کوئی گی والی چیز چرب والی چیز نہیں ہے معمولی سی سبزی کھائی ہے اس کے اوپر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور فرمایا ہے پانی کو پھون کر بھی جیسے لوگ چاہے گرم ہوتی پھونکتے ہیں پھون کر پینہ مکرو ہے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ خدا نخص اگر مو میں کو جراسیم ہوں گے وہ پانی میں منتقل ہوں گے یا اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے تو آج ہمارا علم محدود ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ حدیث نے مطلع ہے یقینا اس میں نقصانات ہوں گے اب تیسرا سوال ہے کہ پانی کتنا پیا جائے یہاں امام علی رضی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ جتنا بھی زیادہ پانی پیئیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن کھانا نہیں کھایا ہے اور آپ پانی پیتے جا رہے ہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے کھانے کھانے کے بعد آپ جتنا پانی پیئیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بہتا ہم بہتا ہم خود پانی پینے میں بھی انسان کی صحت کا راز ہے ٹھیک ہے فرمایا کہ جب سفر پہ جائے تو جس پانی پینے کے آپ عادی ہیں وہ پانی پیئیں یعنی اپنے شہر کا پانی یا جو آپ منیرل پانی پیتے ہیں وہ پانی اپنے ساتھ دے کر جائیں اور واقعا بہت ساری بیماریوں کا تعلق پانی بدلنے سے ہے تو پانی کے لئے فرمایا کہ جب بھی آپ پانی پیئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پین اور ایک گھون پینے کے بعد الحمدللہ کہیں یہ سنت حسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب آئیے ایک اور بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب بیماری کا جب بتلایا گیا ہے وہ انسان کے گناہ ہے اور یہ چیز صرف آپ کو طبعی سلامی میں ملے گی دیگر الوپیتی ہموپیتی میں یہ بحث نہیں ہے کہ احادیث میں فرمایا کہ بیماری کا ایک بہت بڑا سبب گناہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ نئی نئی گناہوں کی ایجادات کرتے ہیں نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان پر عذاب کی شکل میں نئی نئی بیماریاں بھیجتا ہے لہذا طبعی سلامی میں یہ اہم بیس ہے کہ گناہ کا بہت بڑا سبب ریزن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ گناہ کا یہ ہے کہ انسان مختلف بیماریوں میں مختلہ ہوتا ہے اور اس پہ دلیل قرآنی موجود ہے سورہ شورہ کی کہ خدا مند عالم نے سورہ شورہ میں فرمایا کہ کوئی مسیبت بھی جو تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے بیماری بھی مسیبت ہے کوئی بھی مسیبت ہے انسان تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے وہ تمہارے اعمال ہے اور حدیث پاک میں بھی ہیں حضرت علیہ السلام حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ کوئی بیماری حتیٰ کے پاؤں میں اتھر اگر آپ کو لگتا ہے یا آپ زمین پہ گرتے ہیں یا ایک خراش آتی ہے یقین جاننے کیے آپ کے گناہ کی وجہ سے یہ کہیں وجہ میں چھوڑ لگتی ہے زخم ہوتا ہے آپ گرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو صرف طبعہ اسلامی میں آپ کو ملے گا کہ بیماری کا بہت بڑا سبب گناہ ہے حتیٰ کہ اگر آپ کو چھوڑ بھی لگتی ہے تو آپ نے کوئی نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا اعمال مکروح انجام دیا ہوگا پھر دوسری حدیث میں ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے فقر میں مبتلا کرتا ہے فقر یعنی فقیر ہو جاتا ہے رزق اس کا کم ہو جاتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اگر گناہ کیا ہے پھر خدا اسے بیمار کر دیتا ہے یہ بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تیسری وجہ یا تیسرا نبی کے ہدایت تاکہ انسان بیداد ہو جائے گناہ نہ کرے جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا بند عالم اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اس پہ ظلم کرے یہ حدیث بہت اہم ہے کہ انسان اگر فقر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یقیناً کسی گناہ کی بھی جانسے کیونکہ ہم اپنے اعمال اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے لہذا ہم خود کو بہت اچھا انسان اور مومن سمجھتے لیکن یہ حدیث بہت اہم ہے اگر آپ فقیر ہو گئے ہیں پہلے امیر تھے تو غور کریں ہزار بار غور کریں یہ گناہ کا نتیجہ ہے اگر آپ کو بیماری ہوئی ہے آپ زمین پہ گرے ہیں پاؤں پہ چوڑ لگی ہے تو غور کریں یہ بھی یقیناً کسی گناہ کا نتیجہ ہے اور اگر آپ جس شہر میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اور ظالم حکمران آپ پہ مسلط ہے تو یہ بھی گناہ کا سبب ہے اور ممکن ہے کہ بعض لوگ متوجہ نہ ہوں جب ہم عمر بالمعروف کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہی ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں تو عمر بالمعروف نہ کرنا بھی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ گناہ قبیلہ لہذا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں انسان کے لئے نقصان ہے اس میں انسان کے لئے بیماری ہے اور اگر انسان نے وہ چیز استعمال کی تو یقیناً انسان عذاب میں بیماری میں مبتلا ہوگا اب جیسے اللہ نے اللہ پاک نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا اور احادیث میں اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں کہ شراب پینے سے بدن میں لرزش ہوتی ہے ہاتھ لرزتے رہتے ہیں اخلاق ختم ہو جاتا ہے موہ میں بدبو ہوتی ہے آخرت میں عذاب ہوتا ہے قصاوت قلب برہنی پیدا ہو جاتی ہے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے شراب پینے سے شناخت ماوہن کی ختم ہو جاتی ہے لہذا جن ملکوں میں شراب عام ہے وہاں شراب پینے کی وجہ سے انسان شیطان بن کر اور ماں بہن بیٹیوں پر تجاوز جنسی کرتے ہیں یعنی وہ کام جو بدترین لوگوں نے بھی انجام نہیں دیا وہ کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں شمر سے بدتر ابن سعید سے بدتر فراؤن سے بدتر کام یہ شراب پینے کی وجہ سے لوگ انجام دیتے ہیں اس لئے اللہ پاک نے شراب کو حرام کرا دیا اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے بیماری ہے تو اس میں ہم لوگوں نے اگر شراب پی لیا تو ہمیں گناہ نہیں ہوگی یہ ایک غلط عقیدہ ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے حدیث میں ہے کہ شراب میں شفا نہیں ہے ہماری کی شفا اللہ نے شراب میں نہیں رکھی ہے لہذا یہ عقیدہ ہی غلط ہے اور آپ دیکھئے جو لوگ کئی انگریزی دعواؤں میں الکوحل کا استعمال کرتے ہیں خاصی کی شربت میں الکوحل ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے کئی اور بیمارے میں مفتلہ ہو جاتے ہیں مثلا بڑھاپے میں ہاتھوں کا لرزنا یہ الکوحل کی حدیث میں ایک نشانی بتلائی گئی ہے کہ آزا انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ خاصی کا شرمت دوسرے بھی آپ کو مل جائیں گے جس میں الکوحل نہ ہو اور لوگ بعض سمجھتے ہیں الکوحل حرام نہیں ہے الکوحل صوفی صدی حرام ہے اور اس میں شفا نہیں ہے جن دعواؤں میں الکوحل ہے وہ حرام ہے اور اس سے آپ کئی دیگر بیماریوں میں مفتلہ ہوں گے مثلا جو پین کلر ہیں پین کلر ٹیبلٹس اکثر جو ہے بنائی جاتی ہیں وہ افہیم سے بنائی جاتی ہے اور ہم نے خود فارمکولوجی میں لندن میں پورا کورس پڑھا تھا کہ پین کلر کے تقریبا تیس سائیڈ ایفیکٹ ہیں تیس نقصانات کیونکہ افہیم نشیاور چیز ہے اس میں شفا نہیں ہے بلکہ کئی بیماریوں کا سبب ہے اور اتنا شراب حرام ہے حضرت علیہ السلام کا یہ حدیث بہت زبردس حدیث ہے فرماتے ہیں ایک کترہ اگر شراب کا ایک کوئے میں گر جائے اور لوگ اس شراب کا پانی کوئے سے نکالے اور زمین پہ پھینک دیں اور اس پانی پھینکنے سے زمین پر گھاس اگے اور وہ گھاس بکری یا بکرے یا دنبے کھائیں وہ اس بند کھائیں اور وہ ان کی گزا ہو تو میں علی اس بکرے کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر خیناً یہ حدیث قابل تحقیق ہے کیونکہ معصوم کا فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے یعنی اس شراب کے برے اثرات پانی سے زمین میں اور زمین سے جو گھاس نکلے گی اس میں اور وہ گھاس جو حیوان کھائے گا اس میں اور اس کے گوشت میں چلی جائے گی یقیناً شراب ایسی خوید سیدھ ہے اور آج یہ دواؤں میں ہلک و ہل کے نام سے عام پلاہی جارہی ہیں لوگ غافل ہیں اس کی وجہ سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کتنا بھی مجبور ہو مگر شراب کو نہ پیے کیونکہ اس میں کوئی شفا نہیں ہے یہ سمجھے گئے کہ اس میں شفا اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں بواسیر کے لیے شراب تجویز کرتے ہیں کہ ایک گھونٹ پی لیں تو امام نے فرمایا نہیں ایک گھونٹ بھی نہ پی ہے کیونکہ اللہ پاک نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ دعویٰ نہیں ہے اس میں شفا نہیں ہے ہلوتا جو دوسرے کاموں میں دوسرے چیزوں کے بنانے میں دوا کے سوا ممکن ہے الکوہل کا استعمال کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں میں مفید ہو مگر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دوائی میں ہرگیز الکوہل شراب کو استعمال نہ کریں اس میں کوئی انسان کو فائدہ نہیں ملتا بلکہ صرف نقصان ہی نقصان ہے لہذا اس مسئلے کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچائیں کیونکہ اس الکوہل کی وجہ سے آج بہت ساری بیماریاں پہل رہی ہیں اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک خادم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیٹ میں مجھے تکلیف ہے اور حکیم نے مجھے شراب پینے کے لئے کہا ہے امام امام فرمایا نہیں امام نے منع فرمایا اور اس مومن نے بھی اس پر عمل کیا اور امام نے کہا خدا کی قسم ایک کترہ شراب پینے کی میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور یہ جملہ تین مرتبہ فرمائے اس کی وجہ کیا ہے کہ سختی سے منع کیا گیا ہے کتنے بھی بیمار ہوں آپ مگر شراب الکوحل کا استعمال بنا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاتھ میں پیارے پاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ شراب پیوگے تو شراب تمہارا قاتل بنے گا شراب قاتل انسان ہے کیا مقصد لوگ تو شراب پیتے ہیں زندہ ہیں یعنی شراب قاتل انسانیت ہے شراب پینے والا انسان نہیں رہتا حیوان بن جاتا حیوان بن جاتا ہے ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی اور شراب قاتل روحانیت و معنویت بھی ہے شراب پینے والا انسان روحانیت اپنی روحانیت اور معنویت کو قتل کر رہا ہے پھر اسے کبھی نماز میں لذت نہیں ملے گی کبھی خدا کے ذکر میں لذت نہیں ملے گی دعا میں لذت نہیں ملے شراب قاتل روحانیت ہے قاتل معنویت لہذا سختی سے طبعہ اسلامی میں منع کیا گیا ہے الکو حلق استعمال اب اس کے علاوہ دوسرے جو حرام ہیں اس کے بارے میں بھی سنیں حضرت علی علیہ سلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون جو ہے اپنے ہاتھ میں مچھلیاں لے خرید کے جا رہی حضرت علی علی نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ایک مچھلی رکھائی فرمای یہ صحیح ہے مگر دوسری مچھلی بغیر چھلکے کے تھی حضرت علی علی نے فرمایا کہ یہ مچھلی حرام ہے فرمایا یہ مچھلی حرام ہے اور کہا کہ کعبے رب کی قسم اگر میں چاہوں تو اس مچھلی کے باپ دادا کے نام تجھے بتاؤ یعنی یہ اصل میں مخلوق خدا تھی اور ان پر عذاب ناظر ہوا انسان تھے ان کی صورت مس ہو گئی اور وہ مچھلی کی صورت بن گئے لہذا ان کو کھانا حرام ہے اب ایک وجہ مولا علی نے بتل آئی کہ یہ جس مچھلی کے چھلکے نہیں ہیں یہ مخلوق خدا تین پر خدا کا عذاب ناظر ہوا اور ان کو کھانا حرام اور تورات میں بھی ہے کہ جس مچھلی کے چھلکے نہ ہوں حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا وہ حرام ہے اور آج سائنٹیفیکل ثابت ہے کہ جس مچھلی میں چھلکے نہ ہو تو آرام سے اس کے اندر کئی ہزاروں قسم کے جراسین پیراسائی اندر داخل ہو جاتے مگر جس کے چھلکے ہوں چھلکے خود دفاع کرتے ہیں بچاتے ہیں افادت کرتے ہیں پروٹیکشن کرتے ہیں کہ اس کے اندر دوسرے جراسین داخل نہ ہو لہذا پروٹیکشن کے طور پر جو بھی غذا حرام ہے یقینا اس میں انسان کے صحت کے لئے نقصانات ہیں جیسے خون پینا یا کھانا حرام ہے کہ خون تمام بیکٹریہ تمام جراسین کے لئے بہترین غذا ہے چاہے بیکٹریہ پوزیٹیو نگیٹیو یہ بہترین فود ہے سارے جراسین کے اور خون پینے سے جو روایات میں ملتا ہے انسان کا دل پتھر ہوتا ہے درندگی حیوانیت آتی ہے انسان بد اخلاق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خون پینے سے انسان کو ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے اسے اولاد نہیں ہو دیکھیں بہت سارے لوگ محروم ہیں اولاد سے یہ کھانے پینے میں بے احتیار کی کی جاتی خون انیسے حدیث میں ہے کہ اس کی نسل نہیں ہوگی اولاد نہیں ہوگی آج کتنے لوگ اس مرض میں مطلع ہیں کہ دکٹروں نے لا علاج کر دیا کہ آپ اولاد نہیں ہو سکتی اس کی وجہ خون ہے اسی لئے تلی حرام ہے سپلین تلی تو امام نے فرمایا تلی حرام ہے کیونکہ اس میں خون ہے اور خون گندے خون کی جگہ ہے تو ایک شخص نے کہا کہ یا امام تو جگر بھی اس میں بھی خون ہے امام نے فرمایا نئی فرق ہے کہا تلی بھی لے کر آؤ اور جگر بھی لے کر اب دیکھ ہمارے امام خود طبیب بھی ہیں جن کے پاس علم وحی ہے ان کے پاس علم انبیاء ہے لہذا پانی کے برطن میں لے آئے تلی کو بھی لے آئے اور جگر کو بھی امام نے فرمایا تلی کو کاتے اور پانی میں اس کو رگٹے رہیں جگر نبیہ آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا سوان ڈیزیز اور کتنے لوگ مر گئے اور یہ کیوں مرے یہ اسی سور کے گوش کھانے کی وجہ سے مرے لہذا جتنا بھی کہیں جر آسیم مار بھی دیں تو اس کا دوسرا بھی اثر ہے ہائیوانات جو وحشی ہیں ان کا گوش اللہ نے حرام کرا دیا جسے شیر کا گوش بھیڑیہ کا گوش کیونکہ جو گوش آپ کھاتے ہیں وہی صفات آپ کے اندر آتی ہے سور کیونکہ بے غیرت ترین ہیوان ہے ہیوانوں میں بھی غیرت ہوتی ہے کہ اگر ان کے مادے کی طرف دوسرا ہیوان بڑھے وہ حملہ کرتے ہیں مگر ماہر ہیوان نیاد کہتے ہیں کہ سارے ہیوانوں میں سور جو ہے بے غیرت تری ہیوان ہے اس کی بیوی یا اس کی مادہ کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرتا رہے اس سے کچھ بھی غیرت نہیں آتی آپ اسی لئے دیکھیں جو سور کھانے والے لوگ ہیں ان کو ذرا غیرت نہیں آتی کہ ان کی بیوی دوسرے مرد کے ساتھ ناچے ہاتھ ملائے یا اور گندی حرکتیں کرے تو یہ سور کھانے کا اثر ہے کہ سور کھانے سے انسان کا اخلاق سور ہی جیسا بن جاتا ہے اور دوسری سور کی صفت یہ ہے کہ گندہ ہے گندگی میں رہتا اور یہ بھی آپ پوری دنیا میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اسلام کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے سور کو کیوں حرام کرا دیا حال اب بلی بھی اگر پیشا پخانہ کرتی ہے تو اسے چھپا دیتی ہے صاف پاک جگہ پہ رہتی ہے جو اس کی نظر میں مگر حیوانوں میں سور ایسا حیوان ہے جو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ گندگی میں رہتا ہے جگہ بیٹنے کی صاف نہیں کرتا یہ سور پالنے والے لوگ خوب جانتے لہذا سور کھانے کا حسر وہی ہوتا ہے کہ وہی صفت سور کھانے والوں میں ہو جاتی اب جن ملکوں میں سور لوگ مرتبہ بارش بھی ہوتی ہے گھر میں پانی بھی موجود ہے مگر وہ ٹوائلٹ میں اپنی نجاست کو دھونا پسند نہیں کرتے بلکہ ٹیشو سے صاف کر دیتے اور اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم بہت ہی صاف پاک انسان ہیں کہ اپنی نجاست کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ اس فرد میں رہتے حالانکہ نجاست ان کے بدن سے لگی رہتی ہے اگر ٹیبل پر کوئی نجاست بچہ کر لے پسانہ کر لے آپ ٹیشو سے صاف کر لیں گے تو کیا بدبو ختم ہو جائے گی ہرگز ختم نہیں ہوگی جب تک اسے پانی سے صاف نہ کر لہٰذا یہ سور کھانے والے جو سور کی گندگی کے عادی ہوتے ہیں صفائی نہیں کرتے پشاب پخانہ ٹیشو سے صاف کر دیتے ہیں اگر سرد موسم میں کلاس روم میں یہ بیس بندے جمع ہو جائے تو بہت گندی بدبو آتی ہے مسلمان ٹیچر شکایت کرتے ہیں کہ ان بدبو کے اندر ہم کیسے پڑھائیں کیونکہ وہ بدبو کے بیچارے عادی ہو چکے تو اسلام کتنا پاک مذہب ہے جو آپ کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور آپ کو تمیزگی یعنی پاکیزگی صفائی بھی سکھاتا ہے کہ حضا تمام وہ چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دی ہیں ان سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جو پاک پاکیزہ چیزیں ہیں ان سے انسان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے گناہ کیا اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا کیا دوسرے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں جی ہاں آپ دیکھئے کہ حضرت سالح کی اونٹنی کو ایک شخص یا نو لوگوں نے قتل کیا تھا مل لوگوں پر آ گیا تو اگر ایک انسان مسلمان ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ شرع پیتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کتہ رکھتا ہے نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھتا آپ کو معلوم ہے کہ سور بھی کھاتا ہے تو اگر آپ اس کے گھر میں جا کے کھائیں گے تو یقینا جن بیماریوں میں وہ مبتلہ ہے آپ بھی مبتلہ ہو جائیں لہذا گناہ دوسرا کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے مسئیبت میں مبتلہ ہوتا ہے لیکن آپ نے بھی اگر ان سے رابطہ رکھا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ گزا کھائی تو آپ بھی اس بیواری میں مبتلہ ہو سکتے ہیں خدا حافظ و ناصر امان اللہ